باب بی المیتتی والاسنام مردار اور بتوں کو بیچنے کے بارے میں یعنی کوئی مردہ بکری یا مردہ جانور یا مردہ مرغی کو بیچ ڈالنا یا بت بنا کے بیچنا تو کیا اس کی تجارت جائز ہے حدسنا قطیبتو حدسنا لیس ان یزید ابن ابی حبیب ان اتائی ابن ابی رباح ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہو سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوا بمکہ تا عام الفتح جب آپ مکہ میں تھے یہ فتح مکہ کے سال کی بات ہے ان اللہ ورسولہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرما حرام قرار دیا بے الخمر شراب کی تجارت بل میتتی اور مردار کی والخنزیر اور سور کی بل اسنامیں اور بتوں کی یعنی بت بنا کر بیشنے کی فقیلہ تو کہا گیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت شحوم المیتتی آپ کا کیا خیال ہے مردار کی چربی کے بارے میں فانہا کیونکہ وہ یدلا بہا السفن پینٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کشتیوں کو ویدھن بہا الجلود اور اس کے ساتھ کھالوں کو تیل لگایا جاتا ہے یا ایک طرح سے تر کیا جاتا ہے ویستسبح بہا ناس اور چراغ جلاتے ہیں اس کے ساتھ لوگ مصباح چراغ کو کہتے ہیں نا تو یستسبح یعنی روشنی حاصل کرتے ہیں فقال اللہ تو آپ نے فرمایا نہیں ہوا حرام وہ حرام ہے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند ذالکہ پھر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہودہ اللہ تعالی کی مار یہود پر اللہ لانت بھیجے یہود پر ان اللہ کیونکہ اللہ تعالی نے لما حرم شہو مہا کہ جب ان جانوروں کی چربی اللہ تعالی نے ان کے لئے حرام کی جملوہو تو انہوں نے اس کو پگھلا لیا گلالیا سم باعوہو پھر اس کو بیش ڈالا فَأَكَلُوا سَمَنَهُ تو اس کی قیمت کھا گئے قَالَ أَبُوْ عَاسِمْ حَدَّسَنَ عَبْدُ الحمید حَدَّسَنَ يَزِيد قَتَبَ إِلَيَّ عَتَا سَمِعْتُ جَابِرًا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس حدیث میں دو تین باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چار چیزوں کی یہ تمام چیزیں فی نفسی ہی بھی ناپاک ہیں تو ان کو بیشنا بھی منع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر مردار کی چربی کی تجارت کے بارے میں بھی بات کی گئی اور کہا گیا کہ اسے تو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے کشتیوں کو رنگا جاتا ہے کیونکہ کشتیوں جو ہے وہ لکڑی سے اور لکڑی اگر مسلسل پانی میں رہے تو وہ گل جاتی ہے تو اس کو اس طرح پینٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ پانی سے اس کو نقصان نہ پہنچے اور اسی طرح کہا گیا کہ اس سے کھال بغیرہ پر اس کو لگا کر اسے نرم کرتے ہیں اور چراہوں میں بھی اس سے روشنی کی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں اس کی تجارت جو ہے اس کا لین دین جب پتہ ہو کہ یہ حرام ہے تو یہ درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مثال دی کہ جب یہود کے اوپر جانوروں کی چربی حرام کی گئی یعنی حلال جانور کی چربی بھی ان کے لیے حرام تھی تو انہوں نے ہیلا سازی کی جیسے ان کو مچھلیاں پکڑنا ہفتے کے دن جب منع کیا گیا تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ان کو پکڑنے کا انہوں نے جمعہ کا جال لگا کر اتوار کے دن پکڑنا شروع کر دیا تو اسی طرح انہوں نے چربی کا جب کھانا حرام کیا گیا تو انہوں نے اس کو پگلا کے تیل بنا کے اسے بیچنا شروع کر دیا یہاں پر رفض جملو ہے جمل ویسے تو اونٹ کو کہا جاتا ہے عربوں کے نزدیک پسندیدہ ترین چیز خوبصورت ترین چیز جو تھی وہ اونٹ تھے دوسری بات یہ کہ جمیل خوبصورت چیز کو بھی کہا جاتا ہے اور جمل شربی کے پگلانے کو بھی کہا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر مناسب مقدار میں چربی کا ہونا انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے جب حد سے بڑھ جائے تو بدصورتی ہے لیکن اعتدال کے ساتھ جسم میں چربی کا ہونا جسم کو خوبصورت بناتا ہے اسی لئے جمیل خوبصورت انسان کو بھی کہا گیا اور حسن جمال میں فرق یہ ہے کہ حسن کا لفظ عموماً صرف چہرے کی خوبصورتی کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ جمال پورے جسم کی خوبصورتی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں خصوصاً جسم کا سڈول ہونا جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے بہرحال جملوہو کا یہاں معنی کیا ہے اس کو گلایا گیا یا پگھلایا گیا سمم باؤو ہو پھر اس کو بیچ ڈالا فاکلو سمن ہو تو اس کی قیمت جو تھی انہوں نے کھالی تو اس لئے مردار نہ صرف یہ کہ اس کی ہڈی اور گوشت بغیرہ بیچنا منا ہے بلکہ اس کی چربی بیچنا بھی بنا ہے باؤو سمن القلبی کتے کی قیمت کتے کا خرید و فروغ کرنا جو ہے حدث ان عبداللہ بن یوسف اخبرانا مالک ان ابن شہابن ان ابی بکر ابن عبدالرحمن ان ابی مسود ان الانساری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان سمن القلبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا و مہر البغی اور لونڈی کی کمائی سے یعنی زنا وغیرہ کر کے جو قیمت وہ لائے و حلوان القاہن اور قاہن کی مٹھائی سے کیونکہ لوگ قاہن کو غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے جو حدیتاً میٹھا دیتے تھے اس کو کھانے سے بھی منع کیا گیا اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو بکر کا وہ واقعہ کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز کھا لی تو پھر گلے میں انگلی ڈال کر اسے تیہ کر کے نکالا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا حدسنا حجاج بن منحال حدسنا شعبتو خالا اخبر نیعون بن ابی جحیفتہ حالا رأیتو ابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا اس طرح حجامن کہ انہوں نے ایک پچنے لگانے والا غلام خریدا فَأَمَرَ بِمُحَاجِمِهِ اور پھر حکم دیا اس کے ہتھیاروں کے بارے میں فَقُسِرَتْ تو توڑ ڈالے گئے فَسَأَلْتُهُ اَنزَالِكَ تو میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا فَقَالَتُ انہوں نے کہا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحن منع فرمایا ہے ان سمنِ دم خون کی قیمت سے یعنی خون کی خرید و فروغ وَسَمَنِ الْكَلْ اور کُتے کی قیمت وَقَسْبِ الْأَمَتِ اور لونڈی کی کمائی وَلَعَنَا اور آپ نے لانت فرمائی الْوَاشِمَتَ وَالْمُسْتَوشِمَتَ گودنے والی پر گودوانے والی یعنی فائل اور مفہول یعنی وہ عورت جو کام کرنے والی اور جو کروانے والی دونوں ہی شریک ہیں اس لانت میں اور گودنے کا پہلے بھی بتایا گیا کہ جسم کے اندر مختلف ایسے نشان لگانا یا پھول بھوٹے بنانا جو پرمننٹلی جسم کے اندر سٹے کر جائیں اس کا لفظ جو ہے شیعتن سے ہے وَاَاکِلِ الرِّبَا اور سُودھ کے کھانے کو وَمُوْكِلَهُ اور اس کی کھلانے والے کو یعنی لانت کی دونوں ہی اس میں شامل ہیں وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ اور تصویریں بنانے والے پر بھی لانت کی یہ جاندار کی تصویر کی طرف اشارہ بے جان نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب السلم بے سلم کے بارے میں یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت پہلے کر دوں سلم کے لفظ کی تاکہ آپ کو آئندہ جب میں لفظ سلم ہی بولوں گی تو آپ کے ذہن میں تصور واضح ہونا چاہیے بے کا مطلب تو ہوتا ہے تجارت خرید و فروغ اور وہ کس طرح مثلاً آپ کسی بھی دکان پر جا کر پیسے دیتے ہیں اور چیز لے کر گھر آ جاتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا خرید و فروغ کی یہ ایک تجارتی عمل تھا اس کے جواز میں تو کوئی شک نہیں یہ جائز ہے اور ہر روز معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بے کی خاص قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو بے سلم کہتے ہیں اسے سلف بھی کہا گیا ہے سلف جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سودہ سلف تو سلف بھی اسی صحیح ہے وہ بھی سلم ہو یا سلف یہ بے کی ایک قسم ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ عام بے سے تھوڑی سی مختلف ہے عام روز مرہ کی جو ہماری خرید و فروغ تھا اس سے ذرا مختلف ہوتی ہے اس کی صورت اور وہ کیا ہے کہ انسان نمبر ایک یا تو سودہ پہلے لے لے اور قیمت بعد میں دے سودہ پہلے دے دے اور سودہ بعد میں لے مثلا ایک انسان کسی دکاندار کو پیسے دے آئے کہ یہ ہزار روپیہ رکھ لو اور جب تمہارے پاس دس کلو تیل آجائے تو وہ تم مجھے بھی دینا اب یہ کیا ہوا کہ ہزار روپیہ بھی معلوم ہے کہ ہزار دیا اور اتنے کا جو تیل آتا ہے مثلا دس کلو مثال کے طور پر تو وہ بھی تو یہ کیا ہوئی یہ بے سلم ہوئی جس میں آمنے سامنے ایک ہوتا نا کہ قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم کہ حاضر تجارت حاضر تجارت کیا ہے پیسے بھی حاضر ہیں چیز بھی حاضر ہے ٹھیک اور یہ کیا ہے سلم سلم کا ویسے تو مطلب ہوتا نا سپرد کر دینا سوف دینا یعنی پہلے پیسے دے دینا اور پھر سودہ بعد میں لے آنا یا پہلے چیز لے لینا اور پیسے بعد میں بھیجوا دینا کہتے ہیں دکاندار آپ کا جاننے والا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا میں جا کے گھر پیسے بھیجوا دیتا ہوں یہ کیا ہو گیا سلم ہو گیا بے سلم کیا یہ جائز ہے یا نہیں یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر بابو السلمی فی قیل معلومن کہ معین مابطول کے ساتھ بے سلم کرنا حدس انا عمر بن زرارتا اخبر انا اسماعیل بن علیتا اخبر انا ابن ابن نجیح انا ابن اللہ ابن کسیر انا بالمنحال انا ابن عباس رضی اللہ عنہما قالا ابن عباس کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے وَنَّاسُ يُسْلِفُونَ اور لوگ بے سلم کرتے تھے اب سلم سے پھر وہ یاد رکھیں کہ ایک چیز ہے اور دوسری نہیں ہے بے سلم کرتے تھے فِس سمرِ پھلوں میں العامہ ایک سال کی مدت کے لیے وَلَا عمینِ سودہ کٹھائی کر لیا کرتے تھے اور پھل تو ظاہر ہے جب ہو گئیں گے پھر ہی ہاتھ آئیں گے او قال عامین یا سلاستن یا یہ کہا کہ دو سال تین سال تک کے لیے شکہ اسماعیل راوی کو یہاں شک ہوا فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ جو بے سلم کرے کس میں فی تمرن تمر کیا ہے خجور تو کیا کرے فَلْ يُسْلِف پس چاہیئے کہ بے کرے فِي قَيْلٍ مَعْلُومٍ مَعْلُوم نَابْ مِن وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ اور مَعْلُوم وَزْن کے ساتھ تول کیا ہوتا ہے کسی چیز کو ترازو پہ تولنا اور ناپ کیا ہوتا ہے کسی پیمانے کے ساتھ ناپ ناپ کر دینا جیسے ان کے ہاں سا ایک پیمانہ ہوتا ہے تو جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں اس کو شاید ٹوپا بولتے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات ٹوپی کی طرح ہی شاید ہوتا ہے تو وہ اس سے ناپ ناپ کے جیسے گی ہوں گندم چاول بغیرہ دیے جاتے ہیں تفصیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں ہے یعنی یہ تجارت بے سلم جو ہے جائز ہے لیکن شرط کیا ہے کہ اس کا جو وزن ہے یا ناپ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا مجھول نہ ہو یہ نہ ہو کہ یہ ہزار روپے لے لو اور جب خجوریں ہیں تو مجھے خجوریں دے دینا اب جب خجوروں کا وقت آئے اور وہ اس کو دو کلو خجوریں لا کے دو کہ یہ تو میں نہیں لیتا میں اس لیے تو نہیں پیسے دیئے تو یہ جھگڑا ہو جائے گا نہیں تو اگر پہلے سے چھکا لیا جائے کہ یہ ہے ہزار روپے اور اس کے عوض مجھے پانچ کلو یا دس کلو خجور لینا ہوگی اب وہ دیکھ لے گا کہ ہاں واقعی دینے والا یہ بات مانتا ہے کہ وہ پانچ کلو یا دس کلو یا جو بجس میں بھی وہ راضی اگر دونوں فریق راضی ہیں پیسے دینے والا اس قیمت کے دینے پر راضی ہے اور سودا دینے والا اس سودے کے دینے پر راضی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں اگر پیسے پہلے لے کر پھل جو ہے وہ بات میں دیا جائے حدثنا محمد اخبرنا اسماعیل ان ابن ابی نجیح بحاذا فی قیلن معلومن کہ معین معبتول کے ساتھ باب السلمی فی وزن معلومن معلوم وزن میں بے سلم کرنا حدثنا صدقہ اخبرنا ابن اعینا اخبرنا ابن ابی نجیح ان عبداللہ ابن کسیر ان ابی المنحال ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قالا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے وہم یسلفون بالتمر سنتین والسلات اور لوگ جو تھے دو تین سال کی مدد تک کے لیے ایک حجور کو بے سلم کیا کرتے تھے فقالا تو فرمایا من اسلف فی شیئن جو شخص بھی کسی چیز کے بارے میں بے کرے یعنی بے سلم ففی قیلن معلومن تو معلوم یا معین پیمانے کے ساتھ و وزن معلومن اور معلوم وزن کے ساتھ الہ اجل معلومن معین میاد یا مدد تک کے لیے اب پچھلی حدیث میں ایک چیز کا پتہ چلا اور وہ کیا ہے پیمانہ یا وزن کہ وزن معلوم ہونا چاہیے یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مدد بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کتنے عرصے تک کے لیے حدثنا علی حدثنا سفیان قال حدثنی ابن نجیح وقال فلیسل فی قیلن معلومن الاجلن معلومن حدثنا قطیبت حدثنا سفیان ان ابن ابی نجیح ان ابن کسیر ان ابن منحال قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنهما يقول قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وقال فی قیلن معلومن ووزنن معلومن الى اجلن معلومن حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ ان ابن ابی المجالد ها وحدثنا یحیع حدثنا وکی عن شعبہ ان محمد ابن ابی المجالد حدثنا حفظ ابن امر حدثنا شعبہ قال اخبرني محمد او عبداللہ ابن ابي المجالد قال اختلاف عبداللہ بن شداد و ابو بردہ تا فی السلفی عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ کے درمیان اختلاف ہوا کس معاملے میں فی السلف بے سلم کے معاملے میں فبعاسونی تو انہوں نے بھیجا مجھ کو الہ ابن ابی اوفا ابن ابی اوفا کے پاس رضی اللہ عنہ فسألتہو تو میں نے ان سے پوچھا فقالا تو انہوں نے کہا اِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ بے شک ہم بے سلم کیا کرتے تھے عَلَىٰ عَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وَأَبِي بَكْرٍ ابو بَكْر کے زمانے میں وَأُمَرَىٰ اور حضرت عمر کے زمانے میں فِي الْحِنْتَتِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ گیہوں کے معاملے میں جوار زبیب کہتے ہیں منقع وَالتَّمْر اور خُجُور وَسَأَلْتِ ابْنِ عَبْزَ فَقَالَ مِسْلِ ذَلِقِ اور کہتے ہیں کہ میں نے ابن عبزہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا یعنی یہ اختلاف کا حل کیا بتایا کہ جو یہ کہتا تھا کہ جائز نہیں اس کو بتا دیا گیا کہ یہ جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین میں سے بھی دو کے زمانے میں چونکہ اس وقت تک یہ دو ہی زمانے گزرے ہوں گے ان دونوں کے زمانے میں بھی یہ تجارت کا طریقہ چلتا رہا اور صرف ایک دو چیزوں کے بارے میں نہیں بہت سے چیزوں کے معاملے میں یہ طریقہ جو تھا یہ رائج تھا اور ایسا کرنا جائز اور حلال ہے باب السلم ایسے شخص سے سلم کرنا جس کے پاس اصل مال ہی نہیں حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا عبدالواحد حدثنا الشیبانی حدثنا محمد ابن ابل مجالد قال بعثنی عبداللہ ابن شداد و ابو بردہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما فقالا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس بھیجا گیا تو ان دونوں نے کہا سل ہو حل کانا اور جا کے کیا پوچھو کہ کیا کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلفون فی الہندہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہو کے معاملے میں بے سلم ہوا کرتی تھی یعنی کیا لوگ ایسا کیا کرتے تھے فقالا عبداللہ تو عبداللہ نے کہا کننا نسلفو ہم بے سلم کرتے تھے نبی تا اہل شامی اہل شام کے کاشتکاروں میں سے یعنی شام کے جو ایسے لوگ تھے جو گیہو وغیرہ بجھتے تھے کاشتکار تھے ان کے ساتھ یہ بے ہم کیا کرتے تھے فی الہندتی گیہو میں وشعیری اور جوار میں وزیتی اور زیتون میں فی قیلن معلومن الاجلن معلومن مقرر ناپ اور مقرر مدت کے ساتھ قلتو الہ من کان اصلہو اندہو تو میں نے پوچھا کہ اس کی اصل کس کے پاس ہوتی تھی قالا تو کہتے ہیں ما کننا نسالہم انزالکا ہم ان سے اس بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ جو بیچنے والے ہیں مال ان کے ہاتھ میں ہے یا وہ مزید کہیں اور سے لے کے دیتے ہیں سم بہ آسانی پھر ان دونوں نے مجھ کو بھیجا الہ عبد الرحمن ابن عبضہ عبد الرحمن ابن عبضہ کے پاس فَسَأَلْتُهُ تو میں نے اس سے پوچھا فَقَالَتُ اس نے کہا کَانَا صَحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی يُسْلِفُونَ عَلَىٰ أَهْدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے سلم کرتے تھے وَلَمْ نَسْأَلْهُم اور ہم ان سے پوچھتے نہیں تھے عَلَىٰ هُمْ حَرْسُنْ عَمْلَا کہ کیا ان کے پاس کھیتی ہے یا نہیں یعنی وہ اپنے کھیت میں وہ سودے کا معاملہ کر رہے ہیں یا کہیں سے لے کر دیں گے مثال کے طور پر اگر ایک شخص کسی دکاندار کے پاس جا کر پیسے دے آتا ہے اور کہتا ہے چیز بھیج دو اور وہ چیز اس وقت تو اس کے دکان میں نہیں پڑی وہ تو مال آئے گا تو پھر ہی دے گا تب ایسی صورت میں جبکہ مال اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو کیا اس کے ساتھ ایسی بیع کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑتے تھے کہ وہ ہے یا نہیں ہم باہم معاہدہ کر لیتے تھے اور پھر اس کو پورا کر دیا کرتے تھے حدثنا عساق حدثنا خالد بن عبداللہ ان الشیبانی ان محمد بن عبی المجالد بہازا ہم ان کے ساتھ بے سلم کرتے تھے گیہوں اور جوار کے بارے میں وقال عبداللہ ابن الولید عبداللہ بن ولید کہتے ہیں انسفیان حدثنا الشیبانی وقال والزیتہ اور زیتون کے معاملے میں بھی حدثنا قطعبہ حدثنا جریر ان الشیبانی وقال فی الحنتت والشیر والزبی بھی گیہوں کے معاملے میں جوار اور منقع پھر انہی تینوں کے ذکر کیا گیا ہے کہ ان سب پیدوار کے معاملے میں بے سلم ہوتی تھی حدثنا آدم حدثنا شعبہ اخبرنا عمرن قال سمعت اب البختریہ تائیہ قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما انسلمی فننخلی اب البختریہ تائی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کس کے بارے میں انسلمی بے سلم کے بارے میں فننخلی جو خجور پر ہو یعنی خجور کے درخت پر نخل کہتے ہیں خجور کے درخت یعنی ان خجوروں کے بارے میں بے سلم کے بارے میں میں نے پوچھا جو کجوریں کہاں ہیں درختوں کے اوپر ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے منع کیا ہے تو ایک شخص نے کہا کہ وزن کی جانے سے کیا مراد ہے تو ایک شخص نے جو ان کے پاس ہی تھا اس نے کہا حتی یحرزا یہاں تک کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اب سوال یہ ہے کیا آپ کے ذہن میں اٹھا ہو یہ سوال کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کجور جو درخت کے اوپر ہے اس میں تو بیہ سلم سے روک دیا گیا اور مطلقاً کجور کی بیہ سلم سے نہیں روکا گیا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تھل اتر چکا ہے یا اتر جائے گا اس کی تو ظاہر ایک کوالٹی بھی معلوم ہے اس کی قسم اس کا نام اس کا وزن اس کی ہر چیز معلوم ہے اس میں تو کسی دھوکے کاندیشہ نہیں لیکن اگر ایک پھل ابھی درخت کے اوپر ہی ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ پکتا بھی ہے یا نہیں یا وہ سوک جاتا ہے یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ اترتا ہی نہیں لہٰذا درخت پر پھل کو اس وقت تک پیچنے سے منع کیا گیا جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے پک نہ جائے جیسے پیچھے بھی آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھل اسی وقت بیچا جا سکتا جب وہ پک جائے اور اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے اور اس کے وزن کا اندازہ ہو جائے موسیقی